السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج فر سے حاضر ہے ناظرین ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑی بٹی کا دیسی نسخہ دیسی علاج جس کو آپ استعمال کرتے ہی آپ کی بخار کی شدت فوری طور پر کم ہو جائے گی ناظرین ابھی جس موسم اور جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ موسم ابھی جو چل رہا ہے سردی زخام ہونا حالانکہ دھوپ کی شدت بھی زیادہ ہے لیکن سردی زخام اور بخار سے بہت لوگ آج پریشان ہیں تو سوچا کہ وہی پھر پرانا والا دور پرانے والا نسخہ آپ کی خدمت میں رکھ دو کہ جس کو پرانے لوگ استعمال کر کے شدت والے بخار کو بھی کم کر دیتے تھے تو ناظرین وہ ایسی کون سی چیز ہے وہ کون سی اجزاء ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ بھی کم لگے گا اور آپ کا ٹائفٹ ہو ملیریہ ہو چاہے موسمی بخار ہو چاہے آپ کو سردی زخام ہو چاہے آپ کو سینے فکف ہو یعنی اتنی بیماریوں کا واحد علاج اس چھوٹی سی چیز میں ہے تو ایسی وہ کون سی چیز ہے ایسا وہ کون سا نسخہ ہے کہ جس سے آپ اتنا بڑا لاب اٹھا سکتے ہیں اتنا بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر ہم پرانے دور میں چلتے ہیں اور پرانے نسخے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین اس نسخے کو آپ کے سامنے پیش نظر رکھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے گزارش ہے ناظرین کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو ناظرین ہم آ جاتے ہیں ہمارے ٹوپک کی طرف کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون سا نسخہ ہے جو آپ کی بخار کی شدت کو کم کر دے گا تو نسخہ نوٹ کر لیں ناظرین اور ویڈیو لاسٹک دیکھنے کی بلکل کوشش کریں تو بہت آسان اور سرل نسخہ ہے آپ کو لینا ہے اچھی کولیٹی کا منکہ یہ آپ کو لال منکہ لینا ہے جس میں بی جاتے ہیں آپ کو سو گرام منکہ لینا ہے اور پچیس گرام آپ کو خاکسی لینا ہے خاکسی جس کو عام لینگویج میں عام زبان میں خوب کلا بھی کہتے ہیں اور لال لال سی بارک سی آتی ہے عام ملنے والی چیز ہے دونوں کو خرید کر لے کر آ جائیں اور منکے کے پورے منکے کے بی جاب الائدہ کر لیں اور اس میں خاکسی کو ہلکا سا طوے پر جو ہے تو فرائے کر لیں نہیں سیکھ لیں اس کو ہلکا سا اتار لیں تھنڈا کرنے کے بعد میں ایک ایک چھوٹکی ایک ایک منکہ میں آپ کو بھر لینا ہے اور جب پورے دانے آپ کے مکمل طریقے سے ہو جائیں تو اب آجاتے ہیں ہم طریقے استعمال کی طرف کے آپ کیسے استعمال کریں گے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے تو آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے دس منکہ صبح نہارمو دس منکہ دوپیر کھانا کھانے سے قبل اور دس منکہ شام کھانا کھانے سے قبل یعنی پہلے آپ کو اس طریقے سے چبا چبا کر اس کو کھا لینا ہے ناظرین زیادہ بڑی بات نہیں ہے یہ ایسا مجرب نسخہ ہے اور اس کے پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیوز بنایا تھا تو کافی الحمدللہ اس کے ریزرڈ اور کمنٹس میں بہت اچھے اس کے نتائج دیکھنے کو ملے تھے تو بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ جن تک یہ میرا ویڈیوز نہ پہنچا ہو اور کمنٹس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حکیم صاحب کچھ ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جو لینے میں بھی آسان ہو اور بخار کی شدت کم ہو جائے تو پھر سے میں نے اس پر نشان دہی کی ہے اور مزید اس کے اندر اگرچہ آپ کو تھوڑا فاسٹ ریزرڈ لینا ہے تو بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جن کو جو ایلوپیتک سے جلدی علاج کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کو اگرچہ تھوڑا فاسٹ ریزرڈ لینا ہے اور وہ اگرچہ ٹائفیڈ ملی رہے کے شکار ہو چکے ہیں تو ان کو میں ایک دوائی بتا دیتا ہوں کہ وہ روزانہ اس کو کھانا کھانے کے بعد میں لے مہا صدرشن کارا جو کہ اویلیبل مارکٹ میں دستیاب ہے سانڈو کمپنی کا ہو یا بیدنات کا ہو دو ڈھکن دو چمچ بھی لے سکتے ہیں دو ڈھکن لے سکتے ہیں ایک کوپ نیم گرم پانی کے اندر دال کے دن میں تین ٹائم لے کھانا کھانے کے دستیاب پندہ منٹ بعد میں اگرچہ وہ اس طریقے سے ایسی سیٹنگ تو لے لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یعنی ایسے جادو کے جیسے اثر کر دے گا یہ نسکہ اگرچہ آپ استعمال کریں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ میں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنی معلومات ہی آپ کے لیے کافی ہے اور یہ نسکہ آپ کے شدت والے بخار کو کم کرنے اور نکالنے کے لیے بھی کافی ہے ناظرین پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے مزید تفصیلات اور نئے نسکے کے ساتھ اور ایک نئی رہنمائی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ